اتیق احمد پچھلے چھے گھنٹوں میں دو بار کیمرے پر آیا اور دونوں بار وہ ایک ہی بات بولا مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے یہ لوگ مجھے مارنا چاہتے ہیں آپریشن اتیق اس وقت سیکنڈ سٹیج میں چل رہا ہے آج کی رات کچھ ہو سکتا ہے اس کا ڈر اتیق کو ستا رہا ہے اتیق کو لے کر یوپی پولیس کی چار گاڑیاں اس وقت راجستان کی سڑک پر ہیں ادھے پور کراس کر کے وہ مدھے پردیش میں داخل ہوں گے پھر اتیق یوپی پہنچے گا قریب بیس گھنٹوں تک اتیق سڑک پری رہے گا پگرے یوپی میں چرچہ گرم ہے کہ اتیق صحیح سلامت پریاغ راج پہنچ پائے گا یا نہیں کیا اس بار اتیق کیلئے کچھ الگ سوچا گیا ہے اتیق کو سڑک کے ذریعے لانے کے لیے کیا انتظام ہے اس بار کیا الگ کیا گیا ہے سب بتائیں گے آپ کو اس رپورٹ میں مافیا کو ڈر لگ رہا ہے اتیق کی گاڑی تیسری بار سڑک پر نکلی ہے مگر پہلی بار اتیق احمد کی دھڑکنیں بڑھی ہوئی ہیں ڈان کی سانسیں اوپر نیچے ہو رہی ہیں بی پی کی سوئی لگاتار اوپر بھاگ رہی ہے سابر منتی جیل سے نکلتے ہی اتیق بولا اس بار مجھے مار ہی ڈالیں گے کیا کہیں گے دوبارہ سے لے جا رہے ہیں یہ بی جارہ ہے جیل سے ہی نہیں ہے اتیق کیا کہیں گے پرسان کرنا چاہتے ہیں مارنا چاہتے ہیں اتیق کیا کہ آپ کو تو امریت کاملے میں لے کے جا رہے ہیں میں نے امریت پاڑ گھرپتہ میں تو یڈیو کانفینسیم ہو سکتی جیل اب یڈیو کانفینسیم کیلئے سبیم کورٹ نے کہا ہے جب سکرم پول نے کہا ہے کہ آپ کو مار دیں گے کیول سولہ دن پہلے تک عطیق احمد بے خوف تھا پولیس یہی تھی سڑک یہی تھی احمد آباد ٹو پریاغ راج کا روٹ بھی قریب قریب یہی تھا کافلے کا ڈیسٹینیشن بھی سیم تھا لیکن سولہ دن پہلے عطیق کا اندازہ بلکل الگ تھا ستائیس مارچ کو پریاغ راج کی نینی جیل کے گیٹ پر اترتے ہی عطیق احمد نے بے تکلفی سے کہا کہے کا ڈر لیکن پچھلے سولہ دنوں میں بہت کچھ بدل گیا ہے عطیق کے دل میں یوگی آدی تنات کا ڈر سما گیا ہے سولہ دن پہلے عطیق کےول وچارہ دین قیدی تھا آج وہ سزا یافتہ مجرم ہے تب وہ عمیش پال اپہرن کیس میں کوٹ کے سامنے پیشی کے لیے لائے جا رہا تھا اس بار وہ عمیش پال مرڈر کیس کے ماسٹر مائنڈ کے طور پر لائے جا رہا ہے انہی سولہ دنوں میں عطیق کا کنبا اور عطیق کا گینگ مٹی میں ملا دیا گیا اب مافیا عطیق احمد کا کیا ہوگا عطیق کی گاڑی پلٹے گی یا نہیں سوشل میڈیا پر زبردست قیاس بازی چل رہی ہے یوپی پولیس ایسٹی ایف کی ٹیم اس بار الگ طریقے سے تیاری کر کے نکلی ہے کیا اسی لیے عطیق گھبرایا ہوا ہے میں صرف یہی مانگ کروں گی کہ انہوں نے میرے آدمی اور میرے دو گنروں کی ہتیا کروائی ہے اس طرح سے ان کی جو پوستاج ہوگی پوستاج جو کرنا کاروائی کریں لیکن میں مس یہی مانگ رہی ہوں کہ ان کی بھی اسی طرح سے ہتیا کرائی جائے احمد آباد ڈوپریاغ راج تیرہ سو کلومیٹر کے راستے میں کچھ تو ہوگا چار چار سٹیٹ کا بارڈر کروس ہوگا گجرات راجستان ایم پی پھر یو پی عطیق احمد چوبیز گھنٹے روڈ پر رہے گا راستے میں کیا کیا ہو سکتا ہے یہ سوچ کر ہی عطیق گھبرا رہا ہے سابرمتی جیل سے نکلتے ہی عطیق کو خٹکا ہو گیا اسی لیے اسے ویڈیو کانفرنسنگ کی یاد آنے لگی عطیق سپریم کورٹ سپریم کورٹ بدبودانے لگا کیا کہیں گے کھنٹی جو پار سے لے جا رہے ہیں یہ یاد ہماری月 صحیح نہیں ہے اچھکی آنے لگا نلسل کرنا چاہے ہیں مانا چاہے ہیں لیکن آنے لگا ہماری ویڈیو کانفرنسنگ کیا ہے کھنٹی جا رہے ہیں 26 مارچ کو یوپی پولیس اسی طرح عتیق احمد کو احمد آباد سے پریاغ راج لے جانے کے لیے نکلی تھی تب عتیق کی فیملی عتیق کے کنبے کی عورتیں عتیق کی بہن اور اس کی بھانجی وکیل کے ساتھ پولیس پارٹی کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے اس بار عتیق کے پیچھے کوئی نہیں ہے راجستان کے ڈونگرپور میں عتیق احمد کو تھوڑی دیر کے لیے پولیس وین سے اتارا گیا تو اس کا چہرہ فک پڑ گیا اس نے آس پاس تھوڑی بھیڑ دیکھی تب جا کر وہ کچھ سملا ڈونگرپور کا ایک چھوٹا سا تھانہ اس کے اندر ایک کمرے میں یوپی کا سب سے بڑا مافیا باہر ہتھیاروں کے ساتھ تینات سو پولیس والے یوپی پولیس ایس ٹی ایف کی دو پریزن وین جس میں سے ایک گاڑی خراب ڈونگرپور میں سین پورا فلمی ہو گیا دھیرے دھیرے اندھیرہ ہونے لگا تو عتیق قدل زور زور سے دھڑکنے لگا عتیق احمد ہندوستان کا وہ اکلوتا مافیا ہے جس کے پریوار کے سبھی لوگ یا تو وانٹڈ ہیں یا جیل میں ہیں میاں بیوی بیٹے بھائی بہن اور بہنوی سب پولیس کے ریڈار پر ہیں جو جیل میں نہیں ہیں وہ فرار ہیں اس لئے عتیق کا ڈرنا تو بنتا ہے پورا گھیرہ پولیس نے بنا لیا ہے اور یہاں اگر آپ دیکھیں گے عتیق دیکھیں آپ کو دیکھیں گا اس کیس کے آئی او مورے جو ہیں پی آئی مورے وہ اور عتیق کو لے کر کے وہ سامنے آ رہے ہیں یہاں عتیق جو ہے اسے کسی سے بھی انٹریکٹ کرنے کی کوئی پرمیشن نہیں ہے اسی لئے دیکھیں پولیس نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسے سیکیورٹی کے حساب سے بھی عتیق کو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اس وین میں لے جا کر کے اب بیٹھا دیا گیا ہے اور یہ وین بھی میں آپ کو بتا دوں بہت ہی ہائی ٹیک ہے اور یہاں پہ آپ کو میں بتاؤں کہ اب عتیق کو لے کر کے یہ گاڑیاں ترنت نکل جائے گی اور یہاں آپ دیکھئے لوگ فوٹوگراف لے رہے ہیں اس کے پورے یہاں دیکھیں علاقے میں بھیڑ لگی ہوئی ہے آپ دیکھیں چاروں طرف یہاں پہ اس پورے علاقے کے لوگ انہیں پتا چل گیا کہ عتیق آنے والا ہے اور یہاں آپ دیکھئے عتیق جو ہے اس وین میں بیٹھا ہوا ہے میڈیا کی طرف ہاتھ ہلا رہا اور یہ کانوائی اب یہاں سے نکلنے والا ہے یہاں اگر آپ دیکھیں ہم چلتے ہیں آگے اس کانوائی کو ہمیں ساتھ ساتھ فالو بھی کرنا ہے یہاں گاڑیاں جو ہیں تیار ہو چکی یہ دیکھیں یہ پہلی گاڑی جو ہے کانوائی کی اور یہاں میڈیا کی گاڑیاں بھی تیار ہیں عتیق کو اب لے کر کے یہ روانہ ہوں گے یہاں سے قریب 110 کلومیٹر ہے عدیپور کا جو ڈسٹنس ہے یہاں پہ پنکچ اور قریب ڈیڑھ گھنٹہ لگے گا کانوائی کو عدیپور پہنچنے میں عتیق احمد اور اس کے پریوار پر کل 161 مقدمے درز ہیں ابھی بس ایک مقدمے کا فیصلہ آیا ہے اکیلے عتیق احمد پر سو مقدمے ہیں عتیق کی بیوی شاہستہ پروین فرار ہے شاہستہ کے خلاف تین مقدمے ہیں اور اس پر پچاس ہزار کا انام ہے عتیق کا ایک بیٹا علی احمد پچھلے نو مہینے سے نینی جیل میں بند ہے اس پر چار مقدمے ہیں دوسرا بیٹا عمر احمد لخنو جیل میں بند ہے عمر پر ایک مقدمہ ہے عتیق کا بھائی اشرف ودھائک راجو پائل کی ہتیا کا مکہ آروپی ہے اشرف بریلی جیل میں بند ہے اس پر بامن مقدمے ہیں عتیق کا انیس سال کا بیٹا حصد پانچ لاکھ کا انامی بدماش ہے اس پر امیس پائل کی ہتیا کا مقدمہ ہے عتیق کے دو نابالک بیٹے یوپے پولس کی ریمانڈ ہوم میں قید ہیں تانگے والے کے بیٹے سے مافیا، پھر نیتا، ودھائک، سانسد اور اب یوگی کی پولس کا قیدی منع عتیق احمد اپنے آپ میں چناؤ کا مدہ بھی ہے اتر پردیش میں نکاہ چناؤں کا اعلان ہو چکا ہے یوپی کے نکاہ چناؤں کو دوہزار چوبیس کے لوگ سبح چناؤں کا سیمی فائنل مانا جا رہا ہے نکاہ چناؤں میں جو آگے رہے گا چوبیس کے لیے اس کا مومنٹم بنے گا اس لیے ساری کی ساری پارٹیاں نکاہ چناؤں کے لیے کمر کس رہی ہیں یوگی آدھتنات کے پاس مائلج ہے کیونکہ وہ مافیا عتیق احمد کے خلاف سخت کارروائی کر رہے ہیں اتر پردیش پرنگر کے مافیا شرپان کر کے نہیں کل سکتا ہو اور کئی گنڈا کے یہ چکار کسی دیکھو کی سرکتا کے ساتھ کھلوائی نہیں کر سکتا ہے یہ نیاز پردیش ہے جا آپ بنگے نہیں آکے بنگائیوں کا علاج سرکار کانوم سمبک پاروائی کر کے کرتی ہے یوگی آدھتنات کی سرکار نے پہلے مختار انساری کا علاج کیا اسے پنجاب کی جیل سے نکال کر یوپی کی جیل میں لائے گیا اس کے لیے سپریم کورٹ تک لڑائی لڑی گئی مختار انساری گینگ کو مٹی میں ملانے کے بعد یوگی نے اتیق احمد کا حساب شروع کیا یوگی آدھتنات کی سرکار اتیق احمد کے چودہ سو کروڑ کے سامراجی پر بلڈوزر چلوا چکی ہے پریاغ راج میں اتیق احمد کے قبضے والی زمین کو سمتل کر کے وہاں سرکاری گھر بنوا دیے گئے پریاغ راج کے امیش پال مرڈر کیس نے ایک کیٹلسٹ کا کام کیا یوگی نے اس کی تیاری پہلے سے کر کے رکھی تھی پس سماجبادی پارٹی کے دورہ پوسٹ مافیا ہے اور اس کی کمر بک توڑنے کا کام ہاری سرکار نے کیا ہے اور پھر میں کہہ دے گا ہوں اسی ہاؤس میں کہہ رہا ہوں اس مافیا کو مٹی میں ملا دیں گے سرکار کسی ہے تفلت میں ہو چپنے مافیاں ہیں ان کو مٹی میں ملانے کا کام کریں گے اتیق احمد چالیس سال سے اپراد اور راجنیتی میں ہے اسے پہلی بار سزا دلانے کا کام یوگی عادتینات نے کیا کوئی بھی اپرادی کتنا بھی بڑا ہو کتنا بھی اس کے پاس طاقت ہو اس کی ساری طاقت کانون کے سامنے بہنی پڑ جائے گی اور کانون کے حساب سے سجادی لائیں گے کٹھوڑ سجادی لائیں گے اتیق کے خلاف یوپی پولیس کا ہر ایکشن یوگی کی سخت پرشاسک والی چھوی کو مضبوط کر رہا ہے یوگی مافیا کو ٹائٹ کر رہے ہیں یوگی ڈان کی چولیں کس رہے ہیں یہ میسیج پورے اتر پردیش میں جا رہا ہے یوگی عادتینات کی دو پولیٹیکل یو ایس پی ہے پہلا لاؤ این آرڈر دوسرا ایگریسیو ہندوٹو اتیق کا کیس دونوں میں فٹ بیٹھتا ہے یعنی اتیق اور اس کے گینگ کے خلاف جتنا کڑا ایکشن ہوگا یوگی کا ووٹ اتنا ہی بڑھے گا یہ یوگی ایفیکٹ ہے کہ اخلیش یادو نے اتیق احمد کا نام لینا بند کر دیا اور یہ بھی یوگی ایفیکٹ ہی ہے کہ مایاواتی نے اتیق کی پتنی ہی نہیں اس کی پوری فیملی کے ٹکٹ کٹ دی آپ کو لگتا ہے کہ سو مقدمے سو سے زیادہ مقدمے اتنے سال کا اپرادی کے تحاز تو کہیں نہ کہیں ڈھلائی ہوئی چھوٹ ملی یا سسٹم نے ساتھ دیا تھی آپ جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ پورا سسٹم تھا سرکار ان کے عشارے پر 2017 سے پہلے کام کرتی تھی اور ان لوگوں نے پوری طرح سے سرکاری تنتر کو اپنی کٹ پتلی بنا کے رکھا تھا آج میں کہہ سکتا ہوں ایک بھی اپرادی اتر پردیس میں بچے گا نہیں ہم ایک ایک اپرادی اور اپراد کو صفائے تک اپنا بھیانچاری رکھیں گے ہم اتر پردیس میں قانون کے راج کو اور ملبوط کریں گے اتیق کے خلاف یوگی کا ایکشن نہ ہوتا تو اتیق کے بیوی شاہستہ پروین پریاغ راج کا میر بننے کے لیے چناؤ میدان میں ہوتی ممکن ہے کہ اتیق گینگ کے باہوبل کا پریوک کر کے وہ چناؤ جیت بھی جاتی اب اس کی سنبھاونہ زیرو ہو گئی ہے یو پی کے نکائے چناؤ میں جب ووٹ پڑیں گے تب اتیق احمد بھی مدہ بنے گا پریاغ راج میں اتیق احمد کے علاقے میں بی جے پی کمزور ہے یوگی کا پولس ایکشن یہاں بی جے پی کو نئی طاقت دے گا بی جے پی کو امید ہے کہ اتیق پر یوگی سرکار کا ایکشن نکائے چناؤ میں پارٹی کو فائدہ پہنچائے گا ووٹر تک سیدھا میسج جائے گا کہ گنڈوں مافیاں کے خلاف کاروائی مکہ منتری یوگی عادتناتی کر سکتے ہیں دوسرا پریاغ راج اور آسپاس کے زلوں میں بی جے پی پرچار کرے گی کہ ویپکشی پارٹیاں پہلے بھی گنڈوں مافیاں کو بڑھاوا دیتی تھی اور اب پھر بی ایس پی اس شائشتہ پربین کو پریاغ راج سے میئر کا کینڈیڈٹ بنا رہی تھی جس پر امیش پال کی ہتیا کا آروپ لگ گیا ہے اتیق قدر اچھا ہے یوگی کے لیے اچھا ہے بی جے پی کے لیے اچھا ہے اتیق جتنا ڈرے گا یوگی کا ووٹ اتنا ہی بڑھے گا نکائے چناؤ عام طور پر لوکل مدوں کا الیکشن ہوتا ہے گلی محلے نالی اور صفائی کے نام پر ووٹ پڑھتے ہیں لیکن نکائے چناؤ سے ٹھیک پہلے اتیق احمد کو تیسری بار روڈ پر لانے کا فیصلہ یوں ہی نہیں لیا گیا یوپی کی سیاست میں ان دنوں کچھ عجب غزب چیزیں ہو رہی ہیں اخلیش یادو دلت ووٹوں کے لیے لڑ رہے ہیں مایع وطی پچھڑا اور برامھڑ کر رہی ہیں یوگی آدھتنات اپنے کور ووٹ بینک کو مضبوط کر رہے ہیں بی جے پی کا کور ووٹر اتیق پر ایکشن سے خوش ہے نئے ووٹ جوڑنے کے لیے بی جے پی پسماندہ مسلم محلوں میں جانے لگی ہے یعنی بی جے پی دونوں مورچوں پر کام کر رہی ہے ہندو ووٹ بھی آئے اور مسلم ووٹ چھوٹ نہ جائے اتیق کہتا ہے کہ ویڈیو کانفرنسنگ سے پیشی کرا لے یوپی پولیس اس کے لیے کورٹ میں اپیل کر سکتی تھی لیکن مافیا کا اتنا فیور کیوں کرنا اس لیے یوگی سرکار نے اتیق پولانے کے لیے پریزن وین بھیج دی یوپی ایسٹی اپ وارنٹ بھی لے کر سابرمتی جیل پہنچیں اور اتیق کی یوپی ریٹرن جرنی شروع ہو یہاں پہ اسے تھانے پہ رکا گیا ہے اور یہاں آپ دیکھئے پولیس کے عالی ادھکاری بھی موجود ہیں جو لگاتار اتیق کے سرکشہ میں یہاں پہ تینات ہیں اور ہم نے دیکھا رستے میں جو گاڑیاں بھی دو تین بار جو دھیرے ہوئی شاید اسی ویے سے تھا اس تھانے کو شاید ٹریک کیا جا رہا تھا اسے یہاں پولیس تھانے پر لا کر کے رکا گیا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا اچانک گاڑی جو ہے وہ ڈیٹور کر رہی تھی جس روٹ پہ جانا چاہیے تھا گاڑی کو وہاں سے اچانک گاڑی اس بریج پر نہ چڑھ کے یہ جو اور بریج آپ کو دیکھ رہا ہے یہاں پہ اس پہ سیدھا نکلنا تھا گاڑی کو لیکن اس پہ سے نہ نکل کے گاڑی جو ہے وہ یہاں نیچے اتر گئی اور بعد میں ہم نے دیکھا یہ بیچی وڑا تھانہ ہے جہاں پر لا کر کے گاڑی کو روکا گیا کیونکہ جو چرچہ چل رہی ہے ہاتھی کہ سرکشہ کو لے کر کے کہ اسے سرکشت یوپی پولیس پریاغ راج تک لے کے جائے یہاں آپ دیکھئے یوپی پولیس کی طرف سے تمام وہ میجرز جو ہیں وہ لیے جا رہے ہیں انشیور کیا جا رہا ہے کہ اب اگر اسے کہیں روکا بھی جائے تو یا اسے گاڑی سے اگر بہار نکالنا بھی ہے تو وہ سرکشت جگہ ہو یا تو کوئی پولیس تھانہ ہو یا کوئی پولیس چھاونی ہو جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بیچی وڑا میں جو یہ تھانہ ہے یہاں پہ اتیق کو رکا گیا اتیق جب تک یوپی میں رہے گا ڈرتا ہی رہے گا اگر وہ صحیح سلامت پریاغ راج پہنچ گیا تو پھر کورٹ میں پیشی کے لیے نینی جیل سے نکالا جائے گا کورٹ سے واپس جیل پہنچایا جائے گا پھر کسی دن اس کے گجرات ریٹرن کا فرمان آ جائے گا سڑک پر کچھ ہو یا نہ ہو گاڑی پلٹے یا نہ پلٹے کوئی حادثہ ہو یا نہ ہو اتیق احمد چین سے بیٹھ نہیں پائے گا